ہائے اکبر ہائے حائے علی اکبر ہائے حائے علی اکبر کہتیر فیلما خون بھر مئی اے خلی فتدر ہائے حائے علی اکبر ہائے حائے علی اکبر ہائے حائے علی اکبر سلام و التحية و للترام رسول العالم خاتم النبیر رحمة للعالمين و على آلہو لتایبين الواهرين الَّذِينَ ذَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ رِجِسَ وَتَحْرَمُ تَتْبِيرًا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم وَلَانَتُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِئِئِتُ عَلَىٰ اَعْدَائِهِمْ وَمُنْفِرِ فَضَائِلَيْهِمْ وَغَاسِبِ حُقُوقِ مَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِعَامِ يَوْمِ الدِّينِ مَمْ مَبَادِيَ بَادَ اللَّهِ مُوسِيْكُمْ وَنَفْسِ بِتَقْوَى اللَّهِ فَإِنَّ الدَّقْوَى خَيْرَ الزَّادِ وَبِحَلْ مَعَادِ وَتَنْفَرْ يُوْمٌ لَا يَنْفَعُهُ فِيهِ إِمَانٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنَتْ أَرْوَا بِقَلْبٍ سَلِيمٍ فَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِهِ الْتَّيِّبِنَ وَوَاهِرِينَ أَمَّا بَادْ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ الْحَكِيمِ فِي مُحْتَمِ كِتَابِهِ الْكَرِيمِ أَيْسُ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا السَّوَالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَسِيرًا وَانْتَسَرُوا بَعْدَ مَا ظُلِمُوا سَيَعْلَمُ الَّذِينَ آذَلَمُوا اَيَّا مُنْقَلِبِنْ يَنْقَلِبُونَ ہمیں آگاہ کرتے ہیں میرا عنوان ہوگا آج اور کل کے گرتگو کے لیے واقع کربلا کا پیش منظر اور پس منظر یعنی واقع کربلا سے پہلے حالات کیا تھے اور واقع کربلا کے بعد حالات کیا ہوئے یا یوں کہوں کن حالات کے بنا پر واقع کربلا پیش آیا It is not an incident یا اچھائی سے پیش آیا اس کی بوئیات کہاں رکھی گئی یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا یقین مانئے آج کچھ لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں یا ہمیں کہتے ہیں یہ چیئے کچھ صحابیوں کو برا بھلا کہتے ہیں خدا کی قسم یہ ممبر ہے رسول ہے اس کی بنیاد انہوں نے رکھی نفرت کی بنیاد ہم نے نہیں رکھی اگر ہم آپ کو بتائیں گے کیسے ہیں میرے عموان پر پوری توجہ چاہتا ہوں کہ واقع کربلا کا پس منظر کیا ہے آج بیان کروں گا ان کی اجوہات کے بنا پر واقع کربلا پیش آیا اور اگلے کل بتاؤں گا کہ اس کے بعد کیا ہوا یعنی شہیدوں کا خون کیا رنگ لائیا حالات کیسے بدلے کیا ہوا یا اکیر مانی ہے دو اشرہ یا کماز کمی یوں کہی ہے ابھی میں نے جس آیا میں عزا میں پوری مجلس اسی پر پڑھی اگر ڈیٹلز آپ دیکھنا چاہتا ہے کیونٹیوب پر شاید آپ کو مل جائیں گے میں ایک اشرہ کا خلاصہ آپ کو آج دینا چاہتا ہوں میں اشرہ پڑھوں گا تو پوری رات آپ کو بیٹھنے پڑھیں گی میرے ساتھ تو تو نہیں ہو سکتا ہے تو میں ایک خلاصہ دینا چاہتا ہوں جس سے شاید آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مولان صاحب واقعی یہی وہ حقیقتیں تھی یہی وہ باتیں تھی جس کے وجہ سے واقعی کربلا رونما ہوا یہ کربلا کا جو حادثہ ہے وہ پیش آیا اور پھر انشاءاللہ کل بتاؤں گا کہ کربلا کے بعد کیا ہو آئیے واقعی کربلا کے اصل ذمہ دار سقیفہ بنی ساہدہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں غور کیجئے گا میرے ساتھ واقعی کربلا یہ اس حادثے کی بنیاد جو رکھی گئی تھی وہ سقیفہ بنی ساہدہ میں اگر امت مسلمہ غدیر کے اعلان کو تسلیم کر لیے ہوتے مولا علیہ السلام کی ولایت کو مان لیے ہوتے جب رسولِ خدا نے فرمایا تھا من کنتو مولا ہو فہادا علیون مولا میں جس کا مولا تھا میں جس کا مولا ہوں نہیں من کنتو مولا ہو یعنی رسولِ خدا نے ہوتے ہوئے بھی اپنے آگ کو پسے پردہ لے گئے اور رسولِ خدا دیکھنا چاہتے تھے کہ میری زندگی میں لوگ کتنا علی کو فولو کرتے ہیں یہ اپنے دعویٰ میں کتنے سچے ہیں کیونکہ رسولِ خدا نے فائلہ ان سے یہ اگلوا لیا کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حاکم نہیں ہوں سب نے ایک زبان ہو کر کیا کہا تھا یا رسول اللہ بے شک ہمارے وجود پر ہمارے نفس پر آپ کو ہم سے زیادہ حق حاصل ہے تب جاکہ رسولِ خدا نے فرمایا اگر تم ہمیں اپنے جان مال کا مالک سمجھتے ہو یعنی مولا سمجھتے ہو من کنتو مولا ہو فہذا علی المولا جس کا میں مولا تھا میں اب تک جس کے جان مال عزت عبرو کا میں مالک تھا آج کے بعد یا علی ایون اسی ہوا آج کے بعد علی اس کے جان مال عزت عبرو کے ولی ہوں گے مالک ہوں گے سرپرست ہوں گے گرجن ہوں گے یہاں ولایس مورد سرپرستی ہے ولایس مورد دوستی نہیں ہے رسولِ خدا دوست نہیں تو امت کے دوست تھے لیکن خدا کی طرف سے جو ان کو امت کے لئے بھیجا گیا تھا وہ دوست بنا کر نہیں سرپرست بنا کر گرجن بنا کر تاکہ رسول کے سرپرستے میں کام کر کے ہم وہ کام انجام دے جو اللہ اور رسول کو پسند نہیں اللہ اور رسول کو چاہیے لہذا رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کو ولی بنایا یعنی سرپرست بنایا اور یہی رسولِ خدا نے اپنے دوسرے حدیث میں بھی بیان کیا ہے جو ہمارے اہلِ سنت بھائیوں کے کتاب میں سراحتر موجود ہے ہلیت الاولیاء ولیام نمبر ون پیج نمبر ایٹی سکس میں موجود ہے میں پورے ریفرنس کے ساتھ دلیل کے ساتھ بات کرتا ہوں وہاں پر صاف لکھا ہوا ہے اور اس کا راوی جو ہے وہ ابو نعیبِ البانی اس کی کتاب یاد رکھئے گا یہ ریفرنس سب یاد رکھئے گا ہلیت الاولیاء ولیام نمبر ون پیج نمبر ایٹی سکس میں لکھا ہے وہ شخص جو میری زندگی جینا چاہتا ہے آج اب کسی بھی مسلمان سے پوچھ ہے ہر مسلمان کہتا ہے کہ ہم سنت رسول پر عمل کر رہے ہیں وہ داری رکھا ہوا ہے لمبا لمبا یہ کس کی سنت ہے؟ رسول کی سنت ہے وہ پیجامہ ہوچا پہن رہا ہے یہ کس کی سنت ہے؟ رسول کی سنت ہے وہ زلفے رکھا ہوا ہے بڑے 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 بال رکھے موئے ہیں کس کی سنت ہے؟ رسول کی سنت ہے جبکہ وہ ایسے حیات منع کے رکھا ہے واقعہ بچہ دیکھے تو ڈر جائے یعنی رسول ہے خدا سمار کے رکھتے تھے زلفے رکھتے تھے لیکن ان کو سمار کے رکھتے تھے داری رکھتے تھے تو اس کو سیٹنگ کر کے رکھتے تھے یہ آتنگواجیوں کے طرح ان کے حالت نہیں تھی جن کو دیکھ کے کھونکھار آنکھیں دیکھ کے لوگ ڈر جائے آپ ان کے حالت تو دیکھئے یعنی میں پریکٹیکل محک پر تو آپ ان کے تصویر دیکھئے جن کو جو آپ نے آپ کو سنت ہے رسول پر سب سے بہترین عمل کرنے والے کہہ رہے ہیں ان کی حیات دیکھ کے بچہ ڈر جائے گا اگر باقاعدہ آپ جانتے ہیں ڈینڈمارک بدبک نے جو رسول خدا کی کارکن بنائی غلط کارکن بنائی انہیں بدبکتوں کو دیکھ کر کہ جب یہ کہتے سننے پر رسول یہ ہے شکل ایسی ہو بال اجڑے ہو بکرے ہوئے ہو بھینک شکل کے ہو تو یعظم اللہ کیا رسول خدا ایسے تھے رسول کی شکل کا کس نے پروڈکٹ پروڈیوز کیا دنیا کے سامنے میں ان مسلمانوں نے جن کو رسول کی سنت ہی نہیں معلوم تو رسول خود فرماتے ہیں جو شخص میری زندگی جینا چاہتا ہے یعنی میری سنت پر عمل کرنا چاہتا ہے جو شخص میری زندگی جینا چاہتا ہے اور میری طرح مرنا چاہتا ہے یعنی پوری زندگی رسول کی طرح جینا چاہتا ہے وَيَدْخُلُ جَنَّتَ عَدْنِ غَرَسَا رَبِّ اور اس جنت میں رہنا چاہتا ہے جس کو میرے رب نے اپنے ہاتھوں سے سجایا تو اس کو کیا کرنا پڑے گا فَلْيُوَا عَلِيَ مِّمْبَعْدِ تو وہ میرے بعد علی کو اپنا ولیا اور سرپرست مانے مسلمانوں میرے بھائیوں یہ تمہارے کتاب میں ہیں یہ رسول خود فرماتے ہیں اگر میری زندگی جائنا چاہتا ہو میری موت مرنا چاہتے ہو اس جنت میں سب لوگ تمنہ کر رہے ہیں یہ سب لوگ جو جہاد کر رہے ہیں یہ جو بھی کر رہے ہیں دین کے نام پر کیوں ان کا ٹارگٹ کیا ہے حدت کیا ہے کہ اس کے ذریعے ہم کو جنت جانا ہے تو وہی حصول فرماتے ہیں اگر اس جنت میں جانا چاہتا ہے وہ جس کو میرے رب نے اپنے ہاتھ سے سجایا ہے پر وہ اردگان جس جنت کو اپنے ہاتھوں سے سجایا ہے ہوگا وہ کیا اس کی قیفیت ہوگا آپ سمجھ لیئے اگر اس جنت میں جانا چاہتے ہو تو کیا کرنا پڑے گا فَلِوَا عَلِيَنْ مِنْ بَعْدِ تو میرے بعد علی کو اپنا ولی اور سرپرست مان لے مسلمانوں اگر تمہارے کتاب میں یہ حدیث موجود نہ ہو نہ ہو اور یہ معتبر ترین حدیثوں میں سے ہے جن کیا نقل ہوا ہے اگر ایسا نہ ہو تو مجھے کوئی بھی سزا کا مستقسم رسیت سے ہو اور حدیث یہاں پھری نہیں ہوئی اس کے بعد رسول اللہ خدا فرماتے ہیں اس کے بعد اولادِ علی جس کو اولادِ علی کی سرپرستی مل جائے علی کے بعد اولادِ علی یعنی مولا علی کے علاوہ اماموں کی سرپرستی مل جائے وہ خوشنصیب ہے اور وہ برد نصیب ہے جن کو ان کی سرپرستشی نہ ملے اور جن کو ان کی سرپرستش نہیں ملے گی قیامت میں اس سے میری شفاق بھی نہیں ملے گی یہ رسول اللہ خدا کے حدیث ہے جاکے دیکھوں مسلمانوں تمہارے قتاب میں اگر موجود ہے تو خدا کے لئے یہی ایک حدیث دنیا کو اہلِ بیعت سے جنے کے لئے کافی ہے دنیا کو مولا سے جنے کے لئے کافی ہے دنیا کو علی سے جنے کے لئے کافی ہے علی کی سطرستی میں جینے کے لیے آپ جانتے ہیں جتنی بڑے دعوی حدیث کسری میں خدا نے حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں ذمہ داری لی پوری ہسٹری پوری تاریخ اسلام حدیثوں کے کتاب حدیثوں کے کتاب آپ چھانڈ ڈالیے کہیں پہ بھی آپ کو نہیں ملے گا جو ذمہ داری حضرت علی کی ولایت کے متعلق خدا نے لی حدیث کسری ہے قدسی ہے جوال السنیہ فی الحادث الخدسی آپ جا کے دیکھئے اللہ رب العالمین فرماتا ہے ولایت علی ابن عبی طالب حسنی ومن دخل حسن عمل من عذابی علی ابن عبی طالب کی ولایت یعنی ان کی سرپرستی یعنی ان کے گارجنشپ میں ان کے سرپرستی میں جو رہے گا ان کے سرپرستی میں جو کام کرے گا ولایت علی ابن عبی طالب حسنی ومن دخل حسن اور جو اس قلعے میں داخل ہو گیا ہے یعنی حضرت علی کے سرپرستی میں آ گیا امن عمین عذابی تو وہ میرے عذاب سے بج گیا کسی ایک نبی کے بارے میں ایسے حدیث دکھا دی یعنی خدا کو خود خدا کو علی کے ساتھ پر کتہ بھروسہ ہے کہ علی کے انڈر کام کرنے والا غلط کام نہیں کر سکتا علی کے سرپرستے میں کام کرنے والا روم کام نہیں کرے گا علی کے سرپرستے میں جینے والا بہترین زندگی جئے گا وہ زندگی جو خدا اور رسول چاہتی اے مسلمانوں تم نے وہی سے دشمنی کی بنیاد رکھی رسول کے بعد اگر لوگ اب میں یہاں سے پس منظر شروع کرنا ہوں غور کیجئے میں اپنا وقت کا بالکل پابند ہوں انشاءاللہ ایک گھنٹے 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 مجلس پوری ہو جائے گی کیونکہ یہ مجلس پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے تو میں صرف آپ کے نہیں آپ تو ایک پروسیز ہے آپ کے ذریعے پائے گا مجھے آگے دینا ہے اب یہاں سے سنی رسول خدا کے بعد اگر لوگ حضرت علی علیہ السلام کو ان کا جانشین خلیفہ وسیر اسلام کا ذمہ دار سرپرست مان لیے ہوتے رسول کے بعد حضرت علی حضرت علی کے بعد ان کا بیٹا امام حسن امام حسن کے بعد ان کے بیٹے امام حسین امام حسین کے بعد امام زائین العابدین علیہ السلام امام زائین العابدین کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام امام باقر علیہ السلام کے بعد امام چانفر صادق علیہ السلام امام جانفر صادق علیہ السلام کے بعد امام موسیٰ قادم علیہ السلام امام موسیٰ قادم علیہ السلام کے بعد امام علی رضا علیہ السلام امام علی رضا علیہ السلام کے بعد امام تقی علیہ السلام امام تقی علیہ السلام کے بعد امام علی نکی علیہ السلام امام علی نکی علیہ السلام کے بعد امام حسن الاسکری علیہ السلام اور ان کے بعد نبی فرماتے ہیں یہاں پر سنی صوفا تمر امتی بخمست ادوار صوفا تمر امتی بخمست ادوار صوفا تمر امتی بعدی بخمست ادوار میرے بعد میری امت پانچ دور سے گزریں گے دور الخلافہ دور عمرہ دور الحکامہ دور الجبابرہ دور ابن مہدی اللذی یملہو لاردہ کسن و عدلہ کما ملیہ ظلمن و جورہ اب وہ وقت آگیا ہے پہلے خلیفہ کا دور ہوگا پہلے خلیفہ کا دور ہوگا گئے وہ لو اس کے بعد عمرہ امیر شام امیر کوفہ رسم چکے سب حکمہ کا دور ہوگا فلا ریاست کا حاکم حاکم شام حاکم مصر حاکم حجاز یہ سب کا دور گیا اس کے بعد آئے گا دور الجبابرہ دور الجبابرہ یعنی جو پارٹی یا جو شخص زبردستی کسی جگہ پر قبضہ کر لے گا وہاں اس کی حکومت ہوگی رسول خدا یہ پیشنگری کر چکے ہیں کہ جو جو جہاں پر قبضہ کر لے گا وہاں اس کی حکومت ہوگی اس تو ہم اپنی زبان میں سمجھانے کے لیے کہتے ہیں جس کی لاتھی اس کی بحث اور یہی وہ دور چل رہا ہے یہ آخری دور وہی دور ہے آج جو پارٹی جیت کر آتی ہے حکومت اسی کی منتے کے لیے بلتی ہے آج چن ریاض ملکوں میں باستشاہت ہے آپ وہاں کی حالت دیکھ لیجئے انہوں نے پورے ملک پر قبضہ کر رہتا ہے میں مثال کے طور پر سعودی کا نام لیتا ہوں نیڈا روکے سعودی باستشاہ کے خلاف آپ ایک لبس نہیں بول سکتے آپ کی سزا ڈائریک موت ہے جو کسی اسلامی کانون میں نہیں ہے سعودی باستشاہ کے خلاف آپ نے کچھ بولا آپ کے اوپر کیس نہیں چلا جائے گا ڈائریک آپ کا سزائی کانون میں لکھا ہے آپ کو سزا موت یہ اسلامی سزا ہے یہ اسلامی ملک ہے یہ اسلامی کانون ہے اگر حاکم کو برا بھلا کہنے سے اس کی سزا موت ہونی چاہیے تو پہلے خلیفہ کے دور سے لے کر بلکہ میں پہلے خلیفہ کی بات نہیں کرتا ہوں مسلمانوں تم تاریخ اٹھا کے دیکھو لوگوں نے رسول کو بھی برا بھلا کہا کے نہیں کہا رسول نے برداشت کیا کیا رسول نے ان کو جان سے مار دیا گردن اڑا دی تمہارے خلیفہوں کو دیکھ لو کیا سب لوگ ان کو مانے میں چیلنج کرتا ہوں خور امت مسلمہ کو کیا تینوں خلیفہ کو سب لوگ مانے کتنے تھے مدینے میں جنہوں نے ان کو نہیں مانا وہاں پر کریشن تھے وہاں پر یودی تھے وہاں پر دوسرے مذہب کے لوگ تھے نہیں مانا اور ان میں ایسے بھی ہیں جو برا بھلا بھی کہتے تھے کسی کا گردن اڑایا مجھے تاریخ لائے دکھا دو میں کلیر بات کروں پھر یہ کانون کہاں سے آئے یہی جبا میرا جس کے بارے میں رسول نے خبر دی کہ چابیر لوگ تھا کہ مجھے گھر افسوس تو یہ ہے افسوس تو یہ ہے کہ آج مسلمان دماغی طور پر اتنا کور ہو چکا ہے یعنی اس کو تر مائن بلن یعنی دماغ ان کا فیل ہو چکا ہے کام نہیں کر رہے ہیں دشمنی میں اس کو کہتے ہیں دشمن اہلی بیت جو ہے وہ دشمنی میں اس حق تک نیچے گر چکا ہے کہ اب اس کا دماغ بھی کام نہیں کر رہا ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے یہ بھی اس کو نہیں دکھ رہا ہے شریعت کا حکم کیا یہ بھی اسے نہیں دکھ رہا ہے اتنے گر چکے ہیں یہ مسلمان میں صاحب الفاظ میں بولنا ہوں آج بھی خدا کی قسم اگر مسلمان مسلمان بن جائے جیسے کہ کوفی حنان نے یہ انہوں میں بیان دیا ہے کہ آج بھی اگر مسلمان حضرت علی کی حکومت کا طریقہ اپنا لے تو پوری دنیا میں مسلمان چھا جائے گی پوری دنیا میں مسلمانوں کی حکومت ہو جائے گی کاش دنیا اس چیز کو سمجھے میں اس سے پوچھتا ہوں اب سنیے سمیات دور ابنی مہدی اللہ یملہ الارض قسطن وعدل تمام ملے ظلم و جور ان جبابرہ کے بعد ان ظالموں کے بعد ان پارٹیوں کے بعد جو حکومت آئے گی وہ میرا بیٹا مہدی کی حکومت ہوگی جو دنیا کو عدل و انصف سے اسی طرح سے پور کر دے گا جس طرح سے ظلم و جور سے یہ بھر چکی ہوگی دنیا اب وہ وقت بہت قریب آ چکا ہے خدا کے لئے اب ہمیں جان جانا چاہیے اب ہمیں تیار ہو جانا چاہیے اب وہ دن زیادہ دور نہیں ہے اللہ نے رسی بہت ڈیل لے دنیا اب وہ دن بہت قریب ہے اب ان کے بیٹے کا دور ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر علی کے رسول کے بعد علی علی کے بعد امام حسن امام حسن کے بعد امام حسن امام حسن کے بعد امام زین العبیدین امام باقر اس طرح سارے اماموں کو جو حقیقی خلیفہ تھے حقیقی نمائندہ تھے خدا کی طرح سے ممصوب تھے اگر ان کو مان لیا جاتا تو کیا واقع کربلہ پیش آتا میں سوال کو جوٹ چاہتا ہوں امت مسلمہ سے اگر اس سریس پورے سلسلہ خاندان رسالت کو اگر لوگ مان لیتے تو کیا واقع کربلہ پیش آتا وہی وہاں فرد مقابل نہیں تھا لہٰذا اس کی بنیاد کہاں رکھی گئی سقیفہ میں اب سنیئے کیسے میں اب پورا ایک ایک چیز اپنے بچوں اپنے دوستوں کو سمجھاؤں گا تاکہ کل وہ کسی سا ڈیویڈ کریں بناظرہ کریں بات کریں تو سامنے والا سخشنے میں مجبور ہو اب سنیئے کیسے جب سقیفہ جب سقیفہ میں پہلے خلیفہ بن گئے تو وہاں یہ تیر پایا اور سقیفہ جس بنیاد پر آج مسلمان سے پوچھ گئے سقیفہ میں جس بنیاد پر یا جس حدیث کے بنیاد پر گئے ان کا کہنا ہے کہ رسول خدا نے چھے لوگوں کا نام لیا تھا چھے لوگوں کا نام لیا تھا کہ میرے بعد ان میں سے کسی کو خلیفہ بنا لینا یہ ان کیا کی روایت موجود ہے صحیح بخاری میں بھی موجود ہے صحیح مسلم میں بھی تمیزے میں بھی ان کی جتنے صحیح سب بھی یہ روایت موجود ہے حضرت علی علیہ السلام کی ولایت ہے ان کی خلافت کے مقابلے میں یہ حدیث کو انہوں نے مستند کرر دیا اور اسی حدیث کے بنیاد پر وہ سقیفہ کے حدیث کہا کہ میرے بعد ان چھے میں سے کسی ایک پر تم لوگ اتفاق کر لینا میرے بھار خلیفہ بنا لے گا اور اس کی اتفاق کرنا تو تمہارے لیے وہ ہی کافی ہے میرے اصحاب ستاروں کی طرح آئے کسی کے بھی اقتداء کر لو تمہارا بیڑا پار بیڑا پار نہیں بھائی صاحب بہت سارے ستاریں نحض بھی ہوتے ہیں ان نحض ستاروں کو جب آپ فالو کریں گے تو آپ کا بیڑا گھر ہو جائے گا اب منزل بھٹک جائیں گے وہ ابھی امت مسلمہ کے ساتھ ایک اب اسو سکیفہ میں تائے ہوا کیا کہ ان چھوں میں سے جس میں پہلا خلیفہ کا نام آپ کیا ہمتے ہیں دوسرے خلیفہ کا نام جانتے ہیں تیسرے کا نام جانتے ہیں چوتھے حضرت علی علیہ السلام تھے اور اس کے بعد تڑھا اور زبیر تڑھا اور زبیر زبیر بھی عبداللہ بن زبیر اب نام سنے ہیں تو زبیر کے بیٹے عبداللہ اس کی شخصیت تھی اس کا باپ اس سے بھی زیادہ کہا کہ درہا زبیر یہ تینوں خلیفہ اور ماہوڑا یہ چھے لوگ ہیں ان چھے میں سے کسی کو بھی تم لوگ اپنا خلیفہ بنا دینا ٹھیک ہے سب سے پہلے دوسرے کے اشارے پر میں اشارے میں بات کروں سمجھ دے کل میں جلے شہر کافی ہے دوسرے کے اشارے پر پہلے کوئی خلیفہ بنایا ہے کیونکہ یہ سب سے زیادہ عمر رسیدہ تھا اور معلوم تھے تھوڑے دینوں کے بعد نکل لیں جو والا تھوڑے دینوں بعد یہ نکل لے گا اس کے بعد میری باری آئے گی اچھا بات جب شہرہ کی ہے تو یہ طاعت بایا تھا کہ آپس میں جب کوئی ان میں سے نکل لے گا ان میں سے گزر جائے گا تو پھر سے شہرہ بیٹھے گی اور پھر انہی پاس میں سے سرکٹ ہوگا کیا ایسا ہوا میں ممت مسلموں سے چیلنج کرتا ہوں پھر ایک بار کیا پہلے خلیبہ کے بعد ایسا ہوا نہیں ہوا باقاعدہ پہلے خلیبہ نے پوری سیٹنگ دوسرے خلیبہ نے پہلے کے ساتھ پوری طرح سے سیٹنگ کر لیتی کہ بھائی بڑی محنس سے میں نے تم کو پہلے خلیبہ بنایا ہے اس لیے بنایا ہے کہ تم اپنے زندگی میں میرا نام پیش کر کے جاؤ گے کہ تمہارے بعد میری باری ہے دیکھیں کیسے سیٹنگ کیا تمہارے بعد میری باری ہے اس نے کیا بھی ایسا اس نے اپنے بعد ایسا کیا لیکن یہ دوسرے بہت شاتر تھے یہ بہت چالک تھے اس نے اپنے بعد ایسا نہیں کیا اس نے اپنے بعد ایسا نہیں کیا اس نے اپنے بعد پھر سے شہرہ والی پاک لادی کہ بھائی جو ان میں سے سیلک کرنا چاہتا اگر تھی اشارہ دیا کارک میں آئے اس نے اشارہ دیا کہ چاہو تو تیسرا جس کا نام موجود ہے تارک میں اس کو سیلکٹ بھی کر سکتا چاہو تو عبداللہ ابن زبیر یہ دو نام اس نے پیش کیا کیونکہ یہ لوگ بھی عربی تھے حجازی تھے قرائشی تھے وہ جو تیسرا ہے وہ بن امیہ تھا میں آپ کو تارک کی رد بتا رہا ہوں تیسرا جو ہے وہ بن امیہ میں سے یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ رسول کی جو یہ رسالت کے بعد جو یہ حکومت اس کو سمجھتے تھے وہ لوگ یہ خلافت یہ حکومت قرائش سے باہر جائے بنی حاشم کو تو انہوں نے پہلے ہی روک دیا بنی حاشم یعنی اللہ علیہ علیہ السلام تو وہ نہیں چاہتے کہ قرائش سے باہر جائے لہٰذا انہوں نے فوراً اپنے بات اشارہ دیا عبداللہ ابن زبیر کی طرف پبلک دیکھیں پیسہ بھور ہر جگہ موجود ہے اس وقت بنو مہیا پیسے میں بھی آگے چل رہے تھے اور طاقت میں بھی آگے چل رہے تھے لہذا اندر کھانے میں تیپ آیا کہ تیسرا جو ہے تیسرا کو بنایا جائے آپ سمجھ گئے تیسرا تیسرا کو بنایا جائے جب تیسرا کو خلافت ملی میں کربلا ہے واقع کربلا کا پس منظر یا واقع کربلا سے کیوں پیش آیا وہ اس کے اجوہات بتا رہا ہوں غور سے اس کو سنگیں گے تیسرا کو بیٹھایا گیا تیسرا کون بنو مہیا میں سے نام بولنے کے ضرورت ہے تیسرا خلیفہ کے نام آپ لوگ ساتھ گانتے ہیں تیسرا بنو مہیا میں سے ہے جیسے ہی یہ خلیفہ بنا حاکیم شام آئے حاکیم شام کون یہ حاکیم شام دو میں اشارے میں کہوں گا عزید کہو سکتے ہیں میں نام بھی لوں لیکن اس کا باپ یعنی حاکیم شام سمجھ یہ یعنی حاکیم شام حاکیم شام آج بھی وہ خط موجود ہے اس کو خلیفہ ثانی نے بھی دکھایا تھا حاکیم شام نے پہلے ہی خط لکھا تھا اس کو کس کو تیسرے خلیفہ کو کہ اگر کسی سرعت سے تم تیسرے میں آگئے تو پھر یہ گین دیکھیں کیا نام دیا باقاعدہ گین کا نام ہے قرآن کہتے ہیں یہ فٹبول بنو امیہ کے گراؤن سے باہر نہیں کھانا چاہیے یہ ہے تاریخی حقیقت اس نے کیا کہا یہ خلافت ایک مرتبہ اگر بنو امیہ کے ہاتھ لگی تو یاد دیکھ لیں یہ ریاست یہ خلافت بنو امیہ کے باہر نہیں کھانا چاہیے لہٰذا یہ آپس میں سیٹنگ ہو گئی تیسرے خلیفہ کے ساتھ کس کی حاکم شام کی تیسرہ خلیفہ نکل لیا تیسرہ خلیفہ نکل لیا جب وہ نکل لیا تو اب حاکم شام کی کیا سوچا تھا میرا ناستہ بلکل ساپ ہے تیسرے خلیفہ کے دور سے ہی اس نے حضرت علی کی مخالفت شروع کر دی تھی یہاں تک کہ حضرت علی کی اس قدر مخالفت کی کہ شام میں جب حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کی خبر پہنچی تو عورتیں آفاس میں کہہ رہی تھی حضرت علی مسجد کیوں کہے تھے جو مسجد میں مارے گئے یعنی حضرت علی کا مسجد سے کوئی تعلقی نہیں اتنا دور کر دیا تھا کہ حضرت علی مسجد میں کیسے شہید ہوئے وہ تو مسجد جاتے ہی نہیں تھے کس طرح سے بچوں کے ذہنوں کو خراب کیا کیا آپ جانتے ہیں یعنی آقیم شام اپنے لوگوں کو خلونہ دے کے بچوں کے پاس بیچتا تھا جا کے بچوں کو خلونہ باگ دو پھر تھوڑے در بعد وہی لوگ اپنے چہرے پہ کالا کپڑا بھانکے وہ خلونہ بچوں سے چھین لیتے تھے تو بچے پوچھتے تھے کیوں چھین رہے ہو پہلے پوچھتے تھے یہ خلونہ کس نے دیا تو حکیم شام کا نام دیتا تھا پھر جب وہی لوگ خلونہ چھین لیتے تھے تو وہ بچے روتے تھے اور کہتے تھے کیوں چھین رہے ہو تو کہتے تھے علی نے چھین نیل کیلئے پوچھتے بچوں کے دماغ میں کیسے نفرت بھارے گی آپ سوچ سکتے ہیں یہ وہ شام شام والے یہ وہ حکیم شام ہے پہرحال اب جب تیسرا خلیفہ چلا گیا پھر سے امت نے اب کیا کرے تین گلتی کر چکے تھے سمجھ در کیلئے امت تین بار غلطے کر چکی تھی تو امت نے چوتھی بار کس کو چوانا چوتہ خلیفہ کون ہے بھائی آپ لوگ یہاں کی نہیں ہے چوتے خلیفہ حضرت علی کو مانتے کہ نہیں مانتے میں کہتا ہوں اگر حضرت علی پہلے خلیفہ ہونے کے لائف نہیں تھے دوسرے خلیفہ ہونے کے لائف نہیں تیسرے خلیفہ ہونے کے لائف نہیں تھے تو چوتے میں ان کو کیوں قبول کیا ادھر تو ابھی بھی دو کنڈیڈیٹ اور بھی تھے میں امت مسلمہ سے میرے سوال ہے کہ ادھر جب عبداللہ ہے ادھر جب زباہر اور تلہ موجود تھے اگر نہ ہوتے مجبوری میں علی کو قبول کرنا پڑتا تھا ادھر باتی چلو کوئی نہیں تھے تو ہم نے علی کو قبول کیا ابھی تو دو کنڈیڈیٹ بکول رسول خدا تمہارے حساب سے کہ رسول نے چھے لوگوں کے نام پیش کیے تھے ان میں سے دو لوگ ابھی بھی ہیں زباہر بھی موجود ہے اور تلہ بھی موجود ہے تو تلہ اور زباہر کو چھوڑ کے چوتے خلیفہ علی کو کیوں مانے تم اس کا مطلب یہ ہے کہ امت سمجھ چکی تھی امت نے تین دور کو چھیلنے کے بعد سمجھ لیا تھا اب اگر علی کو نہیں مانے تو اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا ادھر حاکم شام پوری امید لیے بیٹا ہوا تھا کہ چونکہ ہمارا حاکم ہے خسر نمبر والا بن حمیمس ہے اس کے بعد میری باری آنے ہی آنے ہی ہے اس کے بعد حاکم میں ہوا لیکن جب مدینہ والوں نے حجاز والوں نے علی کو یمن والوں نے اور جو ادھر کے لوگ تھے یعنی برادر شام کو چھوڑ کے عراق والوں نے سب نے جب مولا علی کو چوتہ خلیفہ تسلیم کر لیا ہے نہیں ظاہران تسلیم کر لیا تو حاکم شام کی ساری محنتوں پر پانی پھر گیا اب جب اس کے ساری محنتوں پر پانی پھر گیا تب وہ کھل کر دشمنی میں اتر آ رہا ہے نتیجے میں جنگ سفین جنگ نہروان آپ کے سامنے یہ خارجی لوگ یہ جنگ سفین یونے ہوئی اس نے کھل کر دشمنی کا اعلان کر دیا اور کیا کہا مولا علی کو خط لکھا کہ علی میں اس خلافت کا حق دار ہوں مجھے میرے حوالے تور دو حضرت علی علیہ السلام نے کہا تو غلط فہمی میں مقتلہ ہے کہ تیرا شام نہیں ہے تو غلط فہمی میں مقتلہ ہے کس حیثیات سے تُو خلافت کے دعویٰ کر رہے ہیں کس چیز میں تُو رسول کی نیابت کر سکتا ہے مولا علی کے خط دیکھیں حضرت علیہ کا پڑھئے حاکم شام کے نام کہ تُو کیوں خلافت کے دعویٰ کر رہے ہیں آخر میں جنگ سفین ہوئی میں مولا علیہ پوری بہت تفصیل ہے میں کہاں سے سمیٹھوں بس کا وقت بھی آپ گزرتا جا رہا ہے سنیے حاکم شام ہم نے سفین کے جنگ میں بھی سوچا تھا کہ کسی صورت سے علی کو شکست دے کے اس مسئلت پر قبضہ کرنا ہے رسول کا خلیفہ بننا ہے اسلام کا سرفرز بننا ہے لیکن جب وہاں ہار گیا اب جنرل سفین کا میں واقعہ سنوں گا سنوں گا پھر رومتے کھڑے ہو جائیں گے ہاکم شام کے ساتھ عمر آس تھا جس کو اس کے شرمتہ نے بچا لیا تھا کماروں میں اس نے کئی ایک مشورہ دیئے تھے جس میں اس میں آپ جانتے ہیں جنب اوائیس کرنی جنب امار یاسیر اور عبائی بن قاب جیسے تین حضرت ترین صحابی اس میدان میں شہید ہوئے تھے وہ دفن ہوئے تھے آج چولک سیدھیا گئے وہ جانتے ہیں رکھا میں جنگ سفین کا میدان ہے وہ بھی فراد کے کنارے ہی ہے وہاں پر تین صحابیوں کی قبر ہے جنب عبائی بن قاب یہ وہ جنب عبائی بن قاب ہیں جنہوں نے سب سے پہلے تفسیر قرآن معصومین کے حدیث کے روشنی میں تیہ کیا تھا دو دفتی کے اندر جو آج قرآن ہے جنب عبائی بن قاب نے ترتیب ہوتی وہ صحابی تھے سوچیں قاتب وحی مسلمان کسی اور کو مانتے ہیں حاکم شام کو جبکہ اصل قاتب وحی یہی تھا یہی صحابی تھے جنب عبائی بن قاب تھے پورے قرآن کو انہوں نے لکھا حاکم شام نے اگر چند آیتیں لکھنے کا ویسے وہ قاتب وحی ہے تو پھر اس زمانے میں جتنی صحابی تھے سب قاتب ہوئی تھے بہرحال حاکم شام نے عبائی بن قاب کو شہید کیا یعنی عماری یاسیر کے بہانے میں رسول اللہ کو کہے تھے کہ اے عماری یاسیر ایک باغی کرو جس کا اسلام سے تعلق نہیں ہوگا وہ تمہیں قتل کرے گا مسلمانوں تمہیں چیلنج کرتا ہو بتاؤ ہم مارے یاسیر کا قاتل کون ہے فیصلہ تو خود کرو مجھ سے مت پوچھو تم خود فیصلہ کرو کہ رسول اس کو باغی بھوکے گئے اور وہ باغی ہونے کا سنت کس نے لیا اپنے گردن پہ ہم مارے یاسیر تو کس نے مارا یعنی عبائی سکرانی حضرت علی علیہ السلام سے کہا تھا یہ رسول اللہ خدا نے کہ جب تم فرح جگہ پر پہنچو گے تو میرا ایک چاہنے والا وہاں تم سے ملے گا پھر اس کو ساتھ لے لینا سفرین کے مہدن میں جاؤ گے اور وہ بھی دشمن اسلام کے ہاتھوں مارا جائے گا اس سے زیادہ مصطور صندوق میں کیا دوں کہ جو حضرت علی کے مقابلے میں تھے وہ مسلمان نہیں تھے دشمن اسلام تھے حسول خدا کی زبانی میں بولوں اب آئیے حکم شام انتظار کر رہا تھا کہ کسی صورت سے حضرت علی درمیان ساڑ جائے کسی صورت سے حضرت علی درمیان ساڑ جائے اس کے بعد تو میری باری آئی ہے اس کے بعد میری باری ہے میں بہت شوٹ کر رہا ہوں آپ جانتے ہیں جن حالات میں جس طریقے سے مولا علی کو شہید کیا گیا مولا علی جب شہید ہو گئے سن چاری سجی میں حاکم شام سوچا کہ میری عید ہو گئی حاکم شام سوچا میری عید ہو گئی اب تو کوئی رکاورٹ نہیں ہے اب سارے امت مسلمہ مجھے قبول کر لے گی کیونکہ اس وقت طاقت میں بھی میں ہوں اور سب لوگ جانتے ہیں کہ میں قاتب وہ ہی ہوں رسول کے صحابی رہ چکا ہوں اس نے اپنے تاریخ کے پلوان دیئے لہٰذا اس نے پورا کہہ کر لیا تھا کہ علی کے بعد باری میں ہی آئے گی بہنے علی قربت کے وجہ سے رشتیداری کے وجہ سے خاندانی ہونے کے وجہ سے کسی وجہ سے علی کو لوگوں نے ایکسیپ کر لیا تو علی کے بعد تو میری باری آئی ہے لیکن ہوا نہیں ہوا کیا علی کے بعد آپ جانتے ہیں لوگوں نے امام حسن کو قبول کیا تاریخ دوا ہے اس لئے کھولا فائر اشدہ میں امام حسن کا بھی نام آتے ہیں ان کے آپ جائے کے دیکھئے اس لئے دیکھئے چھے مہینہ کتنا چھے مہینہ ابھی ہوئے تھے امام حسن علیہ السلام کو خلیفہ بنے ہوئے یا حسول کے جانشید بنے ہوئے اس نے دھنکی بھرہ خط لکھا کون حاکم شام نے حسن میں تمہارے بابا سے بھی کہہ چکا تھا کہ علی میرے آوال کر دو تمہارے بابا طاقتور تھے ہم ان سے جیت نہیں پائے لہٰذا تمہارے باب نے اپنے مدد پوری کر لیا تمہارے باب کے ساتھ جو ہوا وہ تم کو تمہارے سامنے ہیں لہٰذا تمہارے بابا ہی اسی میں ہے دیکھئے اب فیسہ لکھ رہا ہے پتبخت حاکم شام تمہارے بابا ہی اسی میں ہے کہ تم خلافت میرے حوالے کر دو پاکی تم سکون کی زندگی جیو عائش کی زندگی جیو تم جو چاہو گے ایک طرح سے کہنا چاہیے ڈشوت کا آفر کر دو کہ تم کو جو چاہیے وہ ہم تم کو دینے کے لئے تیار ہے یہ حکومت یہ ریاست یہ خلافت جو بھی نام دیجئے نہیں نہیں ہے چوہ کام میرا باپ نہیں کی وہ میں کیسے کر سکتا بھائی صاحب بہت سے لوگوں کو غلق فہمی ہے کہ امام حسن علیہ السلام در کے فورن سلنڈر ہو گئی نہیں امام حسن علیہ السلام نے بھی قیام کیا تھا یہ تو آخری وقت میں جب ان کے کچھ بدبخت ساتھیوں نے دھوکہ دیا تب امام حسن علیہ السلام مخلصین سچے چاہنے والوں کو اہل بیٹ کے ماننے والوں کو بچانے کیلئے سلوکی اب تارک پڑی ہے اتنے زمیر فروش تھے یہاں تک کہ جو امام حسن کا کمنڈر تھا وہ جب حاکم شام سے ملا حاکم شام بھاکہ دے فوج لے کر اس سے پہلے رکھا میں رکھا عراق کے بورڈر کے قریب ہے لیکن وہ سیریہ میں ہے مولا علیہ السلام اس کو عراق میں انٹر ہی نہیں ہونے دیئے تھے وہیں گھر لیا تھا اور وہیں سوپس بھی گیا تھا اب حاکم شام عراق کے انڈر انٹری کر چکا تھا آپ جانتے ہیں کوفہ کے قریب ایک جگہ ہے بہت مشہور ہے شاونی کوفہ کا وہاں تک پہنچ چکا تھا میں کنہ نے بہت لمبی ہسٹریم ہے کھلا سکتا کیونکہ میرے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے کہتے ہیں وہاں تک پہنچ چکا حاکم شام لشکر لے کر حسن یا تو میرے حوالے کر دو خلافت نہیں تو تمہاری خیر دی امام حسن علیہ السلام نے اپنے فوجیوں سے اپنے ساتھ کیوں سے مشورہ کیا تو پہلے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کہتے ہیں چار ہزار چار ہزار امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کھڑے تھے کہ مولا آپ بولیے تو میں اپنے گردن ہم اپنے گردن کٹ لیں گے لیکن حاکم شام سے سلو کی کوئی گنجش نہیں اس نے چونکہ اس کو معلوم تھا شام میں یہ عراق میں اس کا گورنر تھا لہٰذا اس نے لوگوں کو آہیسہ آہیسہ مشورت دیا کسی کو دھمکی دیا کسی کو لالاج دیا کہ تم کو یہ دیں گے وہ دیں گے آہیسہ آہیسہ لوگوں کو اپنے فیور میں کیا اس حد تک فیور میں کیا کہ آخر میں حاکم شام نے خط بھیجا امام حسن ایک فیرس کے ساتھ کہ حسن تم جن کے بھروسے پہ مجھ سے لڑنا چاہے تو کوئی یہ نہ سوچے امام حسن ڈائریک سلو کیے تھے امام حسن نے بھی ایام کیا تھا بعد میں مجبور ہوئے کہتے تم نہ سوچو کہ تم میرے ساتھ لڑ لوگے یہ جو یہ فیرس ہے ایک ان نہیں ہے تو ان کو بولا کہ پوچھ لو یہ سب میرے ہاتھ سرنڈر کر چکے یہ سب میرے ہاتھ اپنے آپ کو بیٹ چکے امام حسن جب وہ خط ملا جس میں حاکم شام نے لکھا تھا کہ ابھی بھی وقت ہے اپنے آپ کو سرنڈر کر دو حکومت میرے حوالے کر دو کیونکہ یہ شخصیت ہیں جن پر تم کو ناز ہے یہ میرے ہاتھوں بک چکے ہیں امام حسن علیہ السلام اگر ان سے پوچھتے تو وہ مکر جاتے لہٰذا امام حسن علیہ السلام نے خفیت اور پر جاسوس کے ذریعے معلوم کرایا کہ دیکھو یہ باز صحیح ہے یا نہیں کہ یہ لوگ وہ آکین حاکم شام کے ہاتھ بک چکے کہ حاکم شام نے مجھے دھوکہ دینے کے لئے ایسا لکھا امام حسن نے جب تحقیق کیا پتہ چلا وہ آکین یہ لوگ بک چکے اب امام حسن کیا کرتے یہاں تک کہ بدبک جو کمانڈر تھا امام حسن علیہ السلام کے پوچھتا اس نے حاکم شام سے کہا تھا تھوڑے سپائے سے اور بڑا دو تو میں خود حسن کو گرفتر کر کے تمہارے حوالے کر دوں گا کس کو لے کے لڑتے ہیں امام حسن سوچی یہ حالات تھی اس وقت امام حسن علیہ السلام مجبور ہوئے مجبور کیسے معنی میں ہوئے تاکہ کچھ بچے مجھے بے گنا لوگوں کی جان نہ جلے گئے امام کا اپنی جان کی پر ہوا نہیں تھی وہ تو آپ سن چکے ہیں القتل لانہا عادہ و کرامتونہ من اللہ شہادہ امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی تو کہا تھا درمارہ شہادہ کہ قتل یہ جن ہماری عادتیں ہمارے عبا و عشداد نے کنفر کے قلاب جنگل لڑی ہے والشہادہ من اللہ سعادہ یہ شہادت خدا کی طرف سے ہمارے لئے سعادت ہے یہ ہماری نصیب ہے تو امام حسن تو ڈر نہیں تھا انہیں اپنے انچانے والوں کو سچے مسلمانوں کو سچے شیعوں کو سچے پیروکاروں کو سچے علاویوں کو بچانا تھا لہٰذا امام حسن علیہ السلام نے اپنے شرطوں پر سلو کیا حاکم شام کے شرطوں پر سلو نہیں کیا تاریخ گواہ ہے سادہ کاغذ بھیجا اور کہا حسن جو تم شرط چاہو اس پر لکھ دو میں اسی پر تم پر سلو کرنے کے لئے تیار ابھی بھی تاریخ گواہ ہے امام حسن علیہ السلام نے دس شرطیں رکھی اس مسلم دو شرط بہن کروں گا کیونکہ وقت ختم ہو رہی دو شرط ایک تم اپنے بات کسی کو خلیفہ نہیں بنا ہوگے حاکم شام کو کیا کہا میں نے مجبوری میں سلو کی تم خلیفہ بن گئے یا تم حاکم بن گئے جو بھی بن گئے بہرحال تم اپنے بات کسی کو اپنے طرف سے حاکم نہیں بنا سکتے تم اپنے بات کسی کو خلیفہ نہیں بنا سکتے کہ پہلی شرط اکیمہ میں حسن علیہ السلام نے اپنے بات کسی کو حاکم نہیں بنا ہوگے تم اگر گزر گئے اور تمہارے بات ہم زندہ رہے تو یہ دوبارہ یہ ریاست یہ خلافت یہ میرے پاس واپس آنی چاہیے اگر میں نہیں زندہ رہا تو میرے باڑ حسین اس کے حق دار ہوں گے ریل ہسٹوری ریل ہسٹوری آپ کو سنا رہو کیا کہا حاکم اشان کو کہ تمہارے بات یہ پھر دوبارہ میرے پاس واپس آئے گا اگر میں نہیں رہا تو میرے بھائی حسین کے پاس واپس جانا چاہیے اور شیعان علی کہیں پہ بھی ہو دس شرطیں بہت ہیں ایک کی بھی اس نے بابند نہیں کی آل رسول کہ ان کا حق دو گیا اور شیعان علی پر ظلم نہیں کرو آپ ایک این مانیے اس پیریڈ میں حاکم اشان نے چن چن کے شیعان علی کو ماتا جنہیں حجر بن عدی ان کے ساتھ کل کسر بیسے بھی سن چکے سلیکٹیڈ جن کا نام تا شورت تھی جو قبیلے کے سردار تھے جن کی حیثیت تھی ایسے لوگوں کو حاکم اشان نے چن چن کے مارا تاکہ اس کے بعد راستہ ساہ ہوگیے اب سنیئے اب واقع کربلا کیونکہ کل میں واقع کربلا کے بات کا واقع بنانے والا ہوں لہٰذا تھوڑا سمیل سا آپ کو رہنا پڑھے گا اب کیا ہوا سلو تایب بھائیہ کہ امام حسن حاکم اشان وقت کے خراب آواز بلند نہیں کریں گے سلو نامہ میں کہہ لکھا گیا ان شرطوں کے ساتھ میں سلو کر رہا ہوں حسن تم سے اس شرط کے ساتھ کہ تم حاکم وقت کے خلاف آواز بلند نہیں کرو گے امام ہے حسن اپنے بات پر ٹائم رہے جب تک زندہ رہے اپنے بات پر ٹائم رہے لیکن اس میں جو ایک پوائنٹ تھا کہ حکومت یعنی دنیاوی حکومت اور اس کی ذمہ داری تمہارے سار ہوگی زکاة تم مجھ سولو پیسہ تم لو بائی تلما تمہارے باز اکھ ہو لیکن تین امور ہمارے ذمہ ہوگی امام حسن نے اس میں اکشار یہ رکھی دی تین میں تم متخلق نہیں تو رہوگے جب اس نے دین میں متخلق کرنا شروع کر دیا صبح کی نماز دھو کے جب اچار کر دی وہ ساری تاریخ آپ کے سامنے ہے تب امام حسن نے اپنے بھائی امام حسین سے کہا اس نے دین میں بھی شروع کر دی امام حسن کیوں نکلے جب نکلے تو کیا کہ نکلے خرش تو لے طلب اصلا فی امت جد میرے جد کے امت کے اصلاح کے لئے نکل وہ سب بھٹک گئے ہیں میں نیکی کا حکم دی دا چاہتا ہوں برا اسے روک نہ چاہتا ہوں اسیر بسیرت ابی علی ابن ابی طالب و جد رسول اللہ صلو اللہ اس سے پہلے امام حسن نے اس صلو اللہ میں لکھا تھا کہ شیخ شائن کی سنت نہیں چلے گی میرے باپ اور میرے نانا حضرت علی وعدہ کرو کہ حضرت علی اور رسول خدا کی سنت رائز کرو گے اس نے ایسا نہیں کیا اور پور حسن اللہ نمائی کو اس نے تبا کیا بہرحل سب تبا کیا تو کیا لیکن جو من پہلا پوائنٹ تھا جس پر امام خاموش تھے امام حسن زندگی پر خاموش رہے جب امام حسن علی سن پچاس عزن میں شہید کر دیئے گئے تو حقیر نے میں شام کو مغیرہ بن عقبہ نامی ایک میں ممبر رسول میں ایک سخت لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں شاید ممبر کے لئے زیبہ نہیں لیکن میں اس سے کم تر الفاظ اس کے لئے استعمال نہیں کر سکتا ہوں نائے درجہ کمینا انسان تھا مغیرہ بن شعبہ یا مغیرہ بن عقبہ اس کا نام تھا اس نے حاکم شام کو مشورہ دیا کس وقت جب حاکم شام ایک دن آنے جا رہا تھا اپنے ہڈی اپنے آپ کو تھر تر رہ 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 چک تھا کاب رہ تھا تو اس کے اشعار موجود ہے اپنے خود سے کہہ رہا ہے کہ اپنے نام لے اور تک 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 جئے گا تیری زندگی تو خاتمہ ہونے ہو گیا شروع ہو گیا کہ دہانے پہ تو پہنچ چکا ہے ایک سوٹ اکمی یہ بدبک پہنچ کہ کہ آپ جانے آپ نکل لینے کا ٹائم آگے ہے آپ بجا فرما رہے ہیں لہٰذا ایک کام کیجئے کہ آپ اپنے زندگی میں ہی اپنے بیٹے کے لیے بیٹ لے لیجو اور نہ آپ کے بیٹے کو کوئی نہیں پوچھے گا شاہ نے سوچ میرے گورنر ہے میرے لیے کام کر رہے ہیں اگر میں گورنر اوپر گواہ ڈالوں تو وہ میرے بیٹے کے لیے بہت لیں گا اور ہوا بھی ایسا صرف مدینہ والے اہل حجاز اور اہل یمن یہ حوسی جانتے ہیں جو لڑڑ اس وقت ان کا ابھی جو یہ سعیدی نسل کے ہیں لیکن ان کا آبا حجداد حسن میں حوسی کہہ لاتے تھی یہ اب سعید خدری یمانی جانتے ہیں ان سب کے نسل کے ہیں یمن کے گروہ تھے جنہوں نے کسی بھی دور میں اہل بیت کے دعوان کو نہیں چھوڑا تھا سب نے حاکم شام کے کائنے پر گورنروں کے دعوان میں آ کے سوائے حجاز والے مدینے والے اور یمن کے کچھ لوگ یہ دعوان میں نہیں آئے اور انہوں نے حزید کی بیت نہیں کی حزید کی بیت نہیں کی اس حال میں حاکم شام دنیا سے نکل دی اس کے بہت سارے سٹوری میں سناؤں گا حاکم کل مجھے کسی اہل سنت بھائی نے شیعہ انہیں تیاری کر رہا میں اس کو منع کہ اعلان مت کرنا اچھ تھا بھی سٹڈی کرو پڑھو اس نے کہا مولانا صاحب میں نے بہت کچھ پڑھا اس نے کال کل ہم سے ایک سوال کیا مولانا صاحب کئی لوگ کس نام لیا فلا کس نے مروائے کس نے مار اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے جس جس میں جنب محمد بن ابوبکر جس کو مولانا اپنے بیٹا کہتے تھے کہتے تھی ابوبکر کے صرف سے لیکن میرا بیٹا ہے اس کو مار کے گدے کے خال میں جروائے کس نے آپ کو معلوم ہے اس میں لکھا آئیشہ کو کس نے مروائے اور بھی کئی لوگوں کو نام لیا تو میں نے ایک جواب دیا کہ حاکم شام نے ان سب کو مروائے تو اس نے پھوچا ایسا کیسے خاص کر کہ آئیشہ کا نام لیا اس نے کہا آئیشہ تو ان کے فیبر میں تھی یہ کیسے ہم نے کہا آپ کو شاید نہیں معلوم حاکم شام مدینہ آیا تھا اپنے بیٹے کے بیعت لینے کے لیے یہ آئیشہ تھی جس نے منع کیا تھا کہ یہ غلطی مت کرو اور نہ تمہارے بیٹے تو بھی دور کی بات ہے تمہاری بھی حکومت چلی جائے گی کہتے اس وقت حاکم شام نے تیع بھی مرجدہ ہے ان کی بھی باتیں چلتی ہے اگر اس نے منع کر دیا تو لوگ میرے بیٹے کی بیعت نہیں کریں لہذا حاکم شام آئیشہ کے مارنے میں اس کا بھی ہاتھ ہے بیار میں نے کہا اس نے خانہ کعبہ میں خانہ کعبہ میں حش کے بہانے سے آیا اور آنے کے بعد سب کو جمع کیا آر زلیش کو عبداللہ بن زبایر کو محمد بن ابو بکر کو عبداللہ بن عمر کو عبداللہ بن زبایر کو ان چاروں شکس سب کی اس وقت نام تیر اور حسین بن علی کو پہلے عبداللہ بن زبایر سے پوچھا میری بیعت کرو گے میرے بعد میرے بیٹے کی بیعت کرو گے عبداللہ بن زبایر نے کہا بلکل نہیں ساب بنا گر دیا بلکل نہیں بیعت کروں گا تو شامی سکھا تلوار لے اس کے بازوں میں کڑھو جائیسا میرا حکم بعد میرے بیٹے عزید کی بیعت کرتے ہو میرا بیٹا بہت اچھا ہے بہت تھا اور اپنے بیٹے کی میں جانتا میں رسول کا صحابی ہو میرا بیٹا ہے یہ بہت مصورت پسند انسان تھا اس نے بہانہ بنایا کہ میرا حش کا عمال باقی ہے مجھے دانے دو کون عبدالرحمن بن عبوبکر چھپکی سکی سکی ہے یہ کہ ابھی میرا حش کا عمال باقی ہے دو بچے امام حسین اور عبداللہ ابنی عمر میں تاریخ حقیقت آپ کا والے دو بچے امام حسین عبداللہ ابنی عمر عبداللہ عمر کے متعلق مر جانتے ہیں مروان پہلے حاکم مدینہ کہا عزید نے اس کو ہٹا کے علید بن عطبہ کو حاکم بنایا تھا اس نے چھپکی سے عبداللہ ابنی عمر کے کبھرے کا ہاتھ رکھا اور اس سے پہلے کہ عبداللہ ابنی عمر خوش کہتا وہ کہنے لگا آپ ان کے طرف سے پریشن مت ہوئی میں جانتا اچھے طرح سے یہ بزدل باپ بزدل بیٹا آپ جو بول کے مان لے گا یہ کسی سپنگا نہیں لیتا عقیق عبداللہ ابنی عمر نے کہا کہ اگر سب لوگ مان لیں گا ہم 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 کیا بولتے ہو اب امام حسین کا جمعہ تھا امام حسین علیہ السلام نے خط یاد دلایا جو امام حسین اور حاکم شام کے دن میں ہوا تھا پہلا شرط کیا تھا کہ تم اپنے بات کسی کو اپنے طرف سے حاکم نہیں بناوگے امام حسین نے کہا حاکم شام نام میرے بھائی حسین کے ساتھ اسی بات پر سلو کیا ہوا تھا اسی بات پر سلو کیا گئے تھے تمہارا دن میان کہ تم اپنے بات خسی کو حاکم نہیں بنا سکتے حقی نہیں ہے پھر تم باید کیسے طلب لے جب لوگ جاگ گئے فورا حاکم نے جاؤ جاؤ حس کرو حس کا عمل کرو بات قتم ہوگی اس نے دیکھا کہ اگر محم حسین کے بات سب نے سن دیا اور راس ہو گیا تو سارا ٹھیں محم کیونکہ دیس بات چکے دیس بیش کے دیس منٹ میں میں نے شاید مجلی شروع کی تھی میرے پاس دیس منٹ اب یہ بھی نکل لیا حاکم شاہ اب اس کے بعد کون آیا عزید آیا عزید آیا اس کو معلوم تھا میرے باپ میرے لیے جان توڑ کر شش کر چکے دنیا سے گیا کہ بیٹے بھی پاس نہیں تھے آپ کو پتا ہے حاکم شام کے مرنے کے دو دن بعد عزید گھر پہنچو اور بھمبائی کے زبن میں کہوں یہ آوارا انسان تھا تپوری بھون تھا موز منت کرنا اس کا کام تھا اس کا باپ بیمار ہے تو اس کے باپ نے وصیت اپنے لکھا کہ آئے بیٹا مجھے معلوم ہے کہ تم اس وقت کہا مجھے خود بھی نہیں معلوم لیکن جب میرا خط تم کو ملے تو تم کو معلوم ہے کہ حسین کے ساتھ کیا کرنا ہے باپ وہ کہ دون تم کی دیکھے جاتے سکھا کے جار اپنے بیٹے کو تم کو معلوم ہے نا حسین کے ساتھ کیا کرنا ہے حسین کو ماری بایت کبھی نہیں کریں لہٰذا تم کو کیا کرنا ہے تم سوچ لینا ایسی بھی نہ تم صحابی ہو نہ تابع ہو اور بلکل حقیقت کسی بات پر مدینے میں میرے بحث بھی ہوا تب ایک تو کہنے لگا کلی سنایا تب جا کے وہ بولا ہاں صحی بول اب جب یہ حاکم مانک اس نے خط لکھا امام حسین کو یہ خط لکھا دو خط لکھا ایک امام حسین کے نام لکھا اور ایک خط لکھا اپنے گوورنر کو جس میں چار لوگوں سے بیعت لکھا کس کس سے عبدالرحمان بن عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن عالی سے بیعت لوگ اگر بیعت نہ کرے ان کی گردن کاٹ سر میرے پاس بیٹ لوگ ہم جانتے ہیں اس وقت پورا اجاز آپ کو اور آپ کے خاندان کو مانتے ہیں لہٰذا مجھے یہ تینوں کس کس کے نام لیا آپ سمجھ گئے یہ تینوں اگر بیعت نہ بھی کرے مجھے فرق نہیں پڑے گا لیکن آپ کی بیعت بہت سروری ہے آپ کے بیعت کے بگاہ اسلامی دنیا میں میرا رسوق پیدا نہیں ہو سکتا ہے لہذا آپ کو ہم ساری آسائش دیں گے اس کے مقابلے میں آپ میری بیعت کر لیجی آپ میری بیعت کر لیجی یہ خط امام حسین کے نام تھا اور ادھر ولید سبیت کیا لکھا کہ ان چاروں سے بیٹ خط پہنچا بس ختم کیا خط پہنچا ولید پریشان تھا کرے تو کیا کرے اس نے ماروان بن حکم کو بلھایا جو حاکم شام کی طرف سے حاکم شام کا مو بلا باہی اس کا باپ نہیں تھا حقیقت تاریخ میں دیکھیں اس کو ابن ابی بھی کہا جاتا ہے اس کو بھائی بنا لیا تھا اپنا باپ کے نام سے جوڑ دیا تھا پریشان ہوا اس کو کس سے مشور لے کیونکہ میں نیا ہوں کو لہذا اس سے مشور کیا جائے اس کو بلایا دروار شام کے وقت دروار میں بلایا بلانے کے باقی ارزید کا خطہ ہے جیسے اس نے سوچا اس کے دل میں گدگدی ہوئی اس کو بہت خوشی ہوئی جانتے کیوں اس نے کہا میرے ایک تیر سے دو شکار ہوگا میرے ایک تیر سے دو شکار ہوگئی یہ شاید کبھی نہیں سنی کیسے اس کو جب ہٹا کے علید بن عطبہ کو بکھایا گیا اس کے جگہ پہ گورنر بنے گیا تو یہ چیہا ہوا تھا علید بن عطبہ سے خون نس کھایا ہو تھا کہ اس کو میرے جگہ پہ بٹھایا گیا تو وہ موقع تلاش میں تھا کہ اس کو کیسے کتن کر رہا ہو اس کو کیسے مار ہو کہ میری جگہ مل جائے اس نے مشورہ دیا کہ ابھی حسین کو بولاؤ ابھی اس وقت اگر بیعت کرتے ہے کہ ٹھیک ہے نہیں تو جیسے کہ ایزید کا ورڈر آیا اس کا سر کھاٹ نتیجے میں کیا ہو گا اس لیکن کیا کلان بنایا اس کی تیز دماغ دیکھئے اس کو معلوم ہے کہ اگر اس وقت ہم میں ایک نرود کے بات کرتا ہو اس نے امام حسین کا خط امام حسین کو بیچ دیا ایک سار اپنے چاکر یا نوکر یا خاصد کے ذریعے کہ یہ خط مزدد میں جا کے حسین کی دے دو امام حسین اس وقت مدینے میں نماز بڑھاتے تھے اور یہ سارے صحابیوں کے بیٹے ان کے پیچھے نماز بڑھتے تھے وہ جانتے تھے وہ اچھی طرح سے جانتے تھے حاکم مرنے کے بعد پھر خلافت حسین تو نہیں رہے خلافت امام امام حسین کے پیچھے اس لیے لگے رہتے تھے کہ امام حسین کے ساتھ لگے رہنے میں بڑھائی ہے مرزی پوچت اتفاق سے امام حسین نماز کے بعد حضور نقصیت کرتے تھے امام حسین نے جب یہ خط ملا تو خط پڑھتے ہی عام صحابیوں کو کہا تو لوگ چلے جاؤ سب لوگ چلے گئے یہ تینوں ان کے ساتھ بٹے رہے کون امام حسین کے ساتھ تین لوگ جو ظاہران خیر کھا بنے ہوئے تھے بیٹے رہے عبداللہ ابن عمر عبدالرحمن بن عبداللہ ابن زبیر بیٹے رہے امام حسین نے عبداللہ ابن زبیر سے پوچھا یہ خط آیا ہے اور دھنکی دی گئی اگر ہم بیٹ نہیں کرتے تم سب کے گردن اڑا دی جائے گی تمہارا کیا خیال ہے تو اس نے چھکی سے خسک لیا کام مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجے میں سوچ جواب دیتا ہوں یہ نکل لیا نکل لیا نہیں پورا مدینے سہی نکل لیا مدینے سہی بھاگ گیا مکہ پہنچ گیا رات اور رات بھاگ آئیتا جب پتہ چلو پیچھا بھی ہوا مکہ میں خان نہ رہ جاتا وہ مکہ پہنچ گیا اب دل لے بن زباہ رات اور رات مدینہ لیا باقی دو بچے تمہارے کیا کیا خیال ہے تو اس میں سے ایک مسئلے پسند بہلے بتا چکا ہوں اب وقی کا بیٹا بہت مسئلے پسند تھا اس نے کہا کہ میں مدینہ والوں کو دیکھوں گا سب لوگ اس کا ساتھ دیتے پھر میں سوچوں گا یہ وہ بچے اب بچے عبدال لیبن عمر کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے تو اس نے کہ میں نے رسول سے سنا ہے کہ حاکم کے بیعت کے بگر اگر ایک رات بھی گزر جائے تو اسلام سے خارج ہو جائے گا اگر سب لوگ مان لے کہ تمجھے بھی بیعت کرنی پڑے گی تو اس نے خود کو سرنڈر کر دیا یہی عبدال لیبن عمر آپ جانتا جب حجاز بن یوسف گورنر منا مدینے کا حاکم منا تو رات کے وقت حجاز کے گھر پہنچ کون عبدال لیبن عمر بیعت کرنی کیلئے سردی کے دیت وہ کمبل ہو رہا تھا خبر دی گئی کہ عمر کا بیٹا عبداللہ آیا ہے بیعت کرنی کیلئے کہا کہ اس کو بولو چلے جائے صبح آ کے بیعت کر لے گا کہا نہیں میں اس وقت بیعت کیے بیعت جاؤں گا نہیں اس حدیث بہت آ رہی تو خدا کی قسم تاری گوا ہے عمر کا بیٹا عبداللہ بن عمر حج عدی یوسف کے پیر پکڑ کے بیعت کیا اس لئے کہتا ہوں جو حق کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتے باطل کے پہ پہ اس کو بیعت کرنا پڑھ یہ وہ تاری کی سچ کڑوا سچ ہے جو میں آپ کو سنا رہو اس کو یاد رکھی عزیز دوستو یہ بول کے نکل لیا آپ کون بچے امام حسین بس اب اس کے پر مسائل بچے امام حسین نے گھر آئے جیسے گھر پہنچے فوراں ورید کے دربہ صاحب نہیں پہنچا امام حسین کی اسی وقت بلا کیوں وہ ماروان بیٹا ہوا تھا اور وہ ایک تیسے دو شکر کرنے کے لئے بیٹا ہوا تھا بدبق نے کہا اس سے پہلے کہ عبداللہ ابن زبائی کی طرح حسین بھی مدینے سے چلے جائے اور تمہارے آرمان آرمان رہ جائے اس کو حسین کا بھی بلا لو لہذا امام حسین کو بلا گئی امام حسین جب دربہ جا رہے تھے بنی عاشم کے اٹھارا جوان آپ کے ساتھ ہو کہا کہ مولا ہم لوگ آپ اکیلے نہیں جانے دیں امام حسین نے ان کو دروازے کے باہر چھوڑ دیا کہا میری آواز اگر بلند تو اندر آجانا اور نہ کوئی بات نہیں میں واپس آجاؤ ہوں تاہر میرے تو یہ جھرت نہیں اولی امام حسین سے کہ رہے میں آپ کو جانتا ہوں آپ کے آب اجداد کو جانتا ہوں آپ کس نسل سے آپ کے رغم اور کس کا خون ہے مجھے معلوم ہے آپ کبھی عزید کی بایت نہیں کریں گے لیکن اس کے مقابلے میں جو دوسرا کام مسئل میں آؤ سب کے سامنے بیت کروں گا جب مجھے بیت کرتے ہوئے لوگ دیکھیں گے کل دن میں بات ہوگی یہ کہ ہم حسین مڑے جیسے مڑے مروان نے کہا اگر اس وقت حسین نکل گئے تو پھر تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے سر اسی وقت کلم کر دو بس یہ سننا تھا کہ شیر کو جلال آرے یہ پہلا جلال تھا امام حسین کا ایک مرتبہ مڑے مرنے کے مات کہا اپنا سر کا اگر تقتل انی اے نیلی آنک والی کی عورت کی بیٹا تو مجھے قتل کرے گا اب اس کی پوری کل نہیں سنا دی امام مروان بن حکم کیا چاہتا تھا کہ غصے میں آ کے ولی بن عطابہ امام حسین کو ختل کر دیگا نفیجے میں باہر بنی حاشم کر رہے ہیں آ کے ولی بن عطابہ امام حسین کو ماریں گے اور بنی عاشم آ کے ولی بن حسین کو ختم کر دیں گے پھر سے میری جگہ مجھے ملی جائے گی اس لئے کلاننگ رچھی اب امام حسین واپس گئے بہت سارے لوگ سوچ دوستو میں نے بات کو ختم کیا میں اور نہیں ضائم دوں گا میں سمجھ سکتا ہوں لیکن یہ اس کے بعد امام حسین واپس آئے اور دو دن جس اس کے دوسرے دن امام حسین علی اسلام نے کربلا کا سفر کیا یہ ستائیس رجب کی بات ہے بائیس رجب کو حقی میں شاہ مواصل جہان نہ ہوا جب خط پہنچا تو چھپایا سفر کی تیاری شروع کر دی تھے یہ مجھ سوچے گا کہ امام حسین اچانک رات و رات بھاگنے کے لیے اپنے کنوے کو زمان کے نہیں امام حسین علی اسلام جب مدینے سے چلے تھے مکہ کے لیے چار ہزار لوگ تا پہ چار ہزار جب آپ نے پہلے عمرہ میں پورا شہ پڑ چکا ہوں امام حسین علی اسلام بیت لے چکے تھے یمن سے جو حاجی آ رہے تھے تائے ہوا تھا آٹھ زلش کیونکہ سارے حاجی مکہ میں پہنچ جاتے ہیں وہی سے ارام مان کے پھر ملہ کے مہدان جاتے پھر عرفت کے مہدان لہٰذا آٹھ بہت لوگوں سے بہت لے چکے آپ جانتے امام حسین جب عراق جا رہے تھے تو جن جن علاقوں کے لوگوں نے امام حسین علی اسلام کے ہاتھ میں بیعت کی تھی آج تک سعودی میں ان علاقوں میں شیور کی دادہ زیادہ ہے جیسے طائب ہے قطیب ہے ایسا ہے دماغ میں امام حسین ان سب اقو سے ہوتے ہوئے گئے تھے لوگوں نے بیعت کی تھی تو اپنے بیعت پر آج بھی آئے میں انشاءاللہ وہ سب ہسٹری کبھی آور سناؤں گا امام حسین کے آجائز طریقے سے عزید خمزہ کر لیا لہذا یہ حقیقت بتا چکے تھے سب لوگ بیعت لیتے آتے عزید کی پتہ چلا آپ ایک مانیے تیس ہزار لوگوں کو آج کے شکل میں خنجر کے ساتھ جہاں ایک خورپی ایک بلیٹ تک جانتے ہیں آج اپنے ساتھ رکھنا مناہ کفر ہے اس اوپر ہتیار نہیں رکھ سکتے تلوانے لے کہ آج پہنچ گئے اور جیسے امام حسین بیعت لینے کے لئے کھڑے ہو وہیں کھانے گعوے کے اندر امام کا کام تمام کر دینا امام امام تو پتہ چل گیا انہوں نے کہ پرو وردگار میں تیرے ہو کر کہ حرمت کو ضائع نہیں ہونے دوں گا میں تیرے حق کی عظمت کو پامال ہونے نہیں دوں گا امام حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور محسر میں جا کے بیٹھ گئے مینہ کے باہر آج قربان گا محسر بوتے اس کو یہ مکہ سے باہر ہے آج سلوٹر ہاؤس جو ہے وہاں پر قربانی صحیح نہیں ہے وہاں پر بنا دی بہرحال اس کے بعد امام اپنا سفر جاری رکھ کے کوفے کے پاس بہرحال اب تو وہ ختم ہو گیا میں اس خلاص کی طور پر ایک مصحب جنگ اور وہ یہ اے میرے مسلمان بھائیو اے میرے دوستو یہ پوری ہسٹری کے پیڑ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا امام حسین علیہ السلام جو مطالبہ کر رہے تھے آیا وہ حق بجانک تھے یا نہیں میں امت مسلمان سے ایک سوال کرتا ہوں حاکم شام کے بعد سلو نامہ کے مطابق امام حسین علیہ السلام حق در تھے کی اگر تم حاکم شان کو مانتے ہو تو بولو تھے جب یزید زبردستی قفزہ کر لیا زبردستی بیٹھ گیا تو اس کے خلاف اتنا چاہیے تھا کہ نہیں چاہیے تھا یہی سے پوری تاریخ نے کروٹ بدل دی اور یہی سے اسلام دو حسطے میں بڑھ گئے ایک پاسشاہوں کا دین ہو گیا اور ایک سچے مسلمان پڑی ہو گیا دوستو میں نے پوری تاریخ کا خلاصہ کر کہ اپنے زمین فروشوں کا اسلام الگ ہو گیا دین بیش کھانے والوں کا اسلام الگ ہو گیا اور سچے مسلمانوں کا اسلام الگ ہو گیا سچے گربلا میں ہسٹری کے کربلا کے ہسٹری پڑھ کے ایک گوڑ گیون لکھتا ہے میں کربلا کے ہسٹری پھول اچھ طرح سے بتا گیا کی لوگ کہتے کہ کربلا میں فریق ہیں مسلمان تھے دونوں طرف مسلمان تھے اس کا کہنا ہے اس نے لکھا پڑھ جا اس کی بک پڑھ حضرت علی ازگر کی شہادت کا منظر اور کس طرح اس بچے کو ششمائے بچے کو مارا گیا جو ابھی چل نہیں سکتا تھا بول نہیں سکتا تھا اس کے باپ نے پانی کا سوال کیا اور اس کے مقابلے میں اس کو تیر سے اس کو زخمی کیا گیا جس تیر کا وزن علی ازگر کے وزن سے زیادہ تھا یہ لکھنے کا اس نے کلم دوڑ لیا اور اس نے یہ کہا کہ سامنے والا میرے نظر میں مسلمان تو دور کی بات وہ انسان بھی نہیں تھے کیونکہ اگر وہ انسان ہوتے تو علی ازگر جیسے ششمہ ہے بچہ چھوٹا سا بچہ اس نے کیا بگڑھا تو یہ سے کو پانی پلانا کسی بھی دھرم میں منا نہیں سوچی یہی علی ازگر کا سر جب دمیش پہنچا ایزید تک پر بیٹھا تک پر بیٹھا ہوا تھا اس کے سامنے سر شودہ کے سر رنکھا ہوا تھے ان سروں کے بیچ میں ازگر کے سر رنکھا چہرہ دیکھا تو ایک مرتبہ کہنے لگا اپنے باپ ازید سے بابا یہ بچہ کتنا پیارا ہے تھوڑے دیر کے لیے میرے گود میں اس بچے کو دے دیجئے ایک مرتبہ ازید کہتا ہے بیٹا یہ دشمن کے بیٹے کا بیٹا ہے لہذا ہم تمہارے گود میں نہیں دے نہیں کر سکتا بس اتنا سننا تھا کہ مرتبہ کچھ لوگ آگے بڑے اور اس سر کو اٹھایا اور رملہ کے گود میں دے دیا میں کہوں گا ہزید تجھے اپنی بیٹی کا رونا پسند نہیں ذرا سکینہ سے پوش کس قدر روتی رہی جب بھی اپنے بابوں کو یاد کر جروتی تھی تو کوئی تماشے مارتا تھا تو کوئی گوش ہو رہے چھینک تھا تو کوئی دامن کو آگ لگاتا تھا اب کسامت تمام کیا رملہ وہ سر لے کر اپنے گود میں لے کر اپنے مہر کی طرف دوڑی جنب سکینہ نے جب دیکھا کہ دشمن کی بیٹی اس کے بھائی نے یہ مشمن کی بیٹی میرے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کرے میں اپنے بھائی کو تنہا نہیں دانے دوں گی اس طرح سے سکینہ کسی صورت سے اپنے آپ کو رسی کے بندے سے آزاد دیا اور رملہ کے پیچھے دوڑی رملہ وہ سر لے کر حجرے کے اندر گئی اور رکھنے کے بعد جھولا جھولانے لگی جھولا جھولانے لگی میں کہوں گا آر حملہ علی ازگر کے سورے ہوئے جھولا جھولے ہوئے بہت دن ہو گئے بیر آر حملہ لوریا سناتی رہی اور جھولا جھولاتی رہی چونکہ کسی کے گھر میں بگر پرمیشن کے بگر اجازت کے داکھل ہونا شرعن جائز نہیں ہے جنب سکینہ اس گھر کے چونکہ پر بیٹی ہے اندر آنے کے بعد کیا دیکھتی ہے کہ اس کی بیگی چھوٹے سے پیار سے سر کو ایک چاند سے ٹکڑے کو جھولے میں رکھ جھولا جھولا رہی ہے دوڑ کے اندر آتی ہے اور آنے کے بار اپنے بیٹی سے کہتی ہے اے بکی رملا یہ کس کا سر ہے اور تم اس سر کو جھولے میں رکھ کیوں چھولا جھولا رہی ہو تم کو بتا نہیں یہ جھولا میں نے اپنے شہزاد علی ازگر کے لیے میں اپنے ازگر کی خرید رکھ ہے میں نے وعدہ کیا کہا جب کبور ہمارے میمان ہوں گے تو ہم اس جھولے کو تو پہ ملے علی ازگر کنان سنتے جنب سکینہ چھیک مرکر رو پڑی جنب سکینہ جب چھیک مرکر رو پڑی تیک مرتبہ ہت نکاز بچی پر بڑی ہن سکینہ کہا میں مدینہ کے رہنے والی میں آقا زہادی میرے آقا زہادیوں کے شہر میں رہتی ہو مدینہ میں رہتی ہو کہا میں آقا زہادی لوگ رہتے ان کو بھی جانتی ہو کہ کہا میں سب کو جانتی ی کہا کس کو جانتا رہتے میرے شہزدی زینہ مہارے کی زرہ تم بتاؤ زرہ تم بتاؤ اگر تم جانتے ہو تو زرہ تم بتاؤ میرے آقا حسین کے بچے اس وقت کیسے ہیں کہا ان کے بارے میں پوچھو تو اچھا ہے کہا نہیں تم کو معلوم ہے نا تم مدینہ کے رہنے والی ہو میں لے بنی عاشی محلو کو جانتی ہو تو زرہ بتاؤ میرے آقا حسین کے بچوں کے نام تو بتاؤ جنب سکینہ نے ایک ایک کر کے امام حسین کے بچوں کے نام اور بچوں کے نام بتائے اپنا نام چھپا دی اپنا نام نہیں بتایا تو ایک مطلب ہیت کہتی ہے اے بیٹی شاید تم حسین کو ان کے بچوں کو اچھی طرح سے نہیں جانتی ہو ان کے بچوں کو اچھی طرح سے نہیں جانتی ہو حسین کی ایک بیٹی ہے جس کا نام سکینہ ہے جب تک وہ اپنے باپ کے سینے پر نہ جاتی تھی میرے آقا زہادے کو چین نہیں مرتا تھا میرے آقا زہادہ کبھی سو نہیں سکتے تھے تم نے اس کا نام نہیں دیا تم نے اس کا نام نہیں دیا بس اتنا سننا تھا کہ مرتبہ سکینہ نے جی کر کہا اے بی بی دعا کرو کہ وہ تیسی بیٹی وہ بیٹی سکینہ مر جائے دعا کرو وہ بیٹی مر جائے بس اتنا سننا تھا ہی ایک مطبعہ غزبنا کوئی غزبنا کو ان کے بعد کہتی ہے اے بیٹی میں نے تیری بات سنی تیرے احترام کیا اس لیے کہ تمہیں نہیں رہنے والی میرے آقا زہادوں کو آقا زہادیوں کو چانتی ہے لیکن اگر تم نے دوبارہ اپنے موز سے یہ لفظ کہا کہ دعا کرو کہ وہ تیسی بیٹی وہ سکینہ مر جائے تو تجھے میں اپنے دروازے میں دیا بس اتنا سنیا تھا سکینہ نے اپنے قوت کو سمیٹا اور کہا کہ اے ہی دے مومنہ وہ تیسی بیٹی سکینہ میں ہوں اور وہ جھولے میں جو تیری جھولا جھولا لی ہے وہ جو سر جھولے میں ہے وہ وہی اسکر میرا چھوٹا بھائی اسکر کا جھلا اسکر ہے جس کے لیے تیوڑے جھولا یہ سنگا تھا ایک مردہ آہا انڈوڑ کر اس سر کو کلے جیسے لگایا دوڑ کر محل میں آئی عزیز سے کہتی ہے اے بغیرہ تجھے کیا ہو گیا جس خاندار نے ہمیں سب کچھ دیا تو نے اسی خاندار کو موٹ لیا ارے جیو کی زندگی میں نے ایک مانتی تھی اللہ سے دعا ملتی تھی تو نے اس کو شہید کر دی اللہ وہی تکر تکراتے ہیں اور بردکار تجھے واستہ ہے محمد و حل محمد کی سواہِ غم یا احلِ بیت یا کسی اور غم اور بردکار تجھے